اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویک لبرا والوں کے لئے کیسا گزرے گا پندرہ نومبر دوہزار بیس سے لے کے اکیس نومبر دوہزار بیس کے درمیان تک میں بات کروں گا کہ یہ ویک لبرا والوں کے لئے کیسا گزرے گا کن معاملت میں ان کے لئے بہتری ہے کن معاملت میں ان کو اتیاد برتنی ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزاری شہر چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پوچھ کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کمن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ فضائی ہو سکے اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں پتا وہ اپنے نام کے عروف سے بھی دیکھ سکتے ہیں کیا وہ لیبرا تو نہیں جن کے نام کے عروف ریٹ ایٹ ہوئی ہیں وہ بھی لیبرا ہیں اس ویک کے اندر لیبرا والوں کے مالی حالات بہت زیادہ بہتر ہونے والے ہیں مالی طور پر آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملنے والا اگر آپ کئی مہینوں سے مالی طور پر پریشانت ہے تو یہ ویک آپ کے لئے مالی طور پر بہت آپ کے لئے بینیفٹ ثابت ہونے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا چاند آپ کے دوسرے گھر میں نکلنا ہے اور لیڈی یہاں پر مرکری بھی ہے اور یہاں پر سورج بھی ہے اور یہاں پر چاند بھی ہے اور نیا چاند نے بھی یہی پر نکلنا ہے اس وجہ سے آپ کو مالی طور پر بہت فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ لیبرا والے جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فی میل ہیں اس ویک کے اندر آپ کی شادی کا بندبس بنتا ہوا نظر آ رہا آپ کی شادی کے معاملات بہت زیادہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو لوگ نامی سکیموں میں حصہ لینا چاہتے ہیں پرائز بونڈ وغیرہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا اپنی لک ازمانا چاہتے ہیں تو ان کو بھرپور موقع ملے گا اس ویک کے اندر اپنی لک ازمانے گا اور اس ویک کے اندر آپ زیادہ تر لکی رہیں گے اگر آپ اپنی لک ازمانا چاہتے ہیں تو آپ لازمی اس ویک کے اندر اپنی لک ازمائیں آپ کی لک کے معاملات اس ویک کے اندر بہت زیادہ بہتر ہے اور بہت زیادہ آپ کو بینیفٹ ملتا منظر آرہا ہے اس ویک کے اندر زیادہ تر آپ کی مصروفیات اپنی ذاتی مصروفیات رہیں گی اس ویک کے اندر آپ کو تھوڑی بہت کئی معاملات کے اندر پرابلم تو آئے گی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو پرابلم آئے گی وہ پرابلم ایک تو صحیح بھی ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر آئے گا اس ویک کے اندر لبرا والوں کو اپنی والدہ کی طرف سے بھرپور تعاون ملے گا والدہ کی طرف سے ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ملتا وہاں نظر آرہا ہے اگر آپ کی والدہ حیات ہیں تو اس ویک کے اندر آپ کو والدہ کی طرف سے بہت زیادہ بینیفٹ ملتا وہاں نظر آرہا ہے اس ویک کے اندر لبرا والوں کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر سے باہر نکل کے اپنا کام کریں اس لیے کہ یہ ریونیوں کے لیے مال اور دولت کے لیے یہ ویک آپ کے بہت زیادہ ایک آئیڈیل قسم کا ویک ہے اس ویک کے اندر آپ کی امیزیں اور خواہشات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس ویک کے اندر آپ کے دوست اور باب اور آپ کے رشتہ داروں کا بھرپور تعاون رہے گا جس کی وجہ سے آپ کو مزید اور فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سب ہی سب جو نیا چاند جب نکلے گا سولہ نومبر دو ہزار بیس کو نیا چاند آپ کے دوسری گھر کے اندر نکلے گا اس کے بعد آپ کے معاملات میں بہت زیادہ چینگنگ آنا شروع ہو جائے ہیں حنانکہ کچھ لوگ پھر بھی چاہیں گے اس ویک کے اندر کہ آپ کو ذہنی طور پر تنگ کیا جائے آپ کو کسی نہ کسی مسئلے میں ڈپریشن میں ڈالا جائے لیکن وینس ایک اپنے گھر میں ہے فرسٹ ہاؤس میں ہے اور یہ آپ کے پہلے گھر کا ہی حاکم سارا ہے اس وجہ سے آپ کو مالی طور پر اور آپ کو ذہنی طور پر اس طرح پرابلم نہیں ہونے والی اس ویک کے اندر آپ کی بہت جگہ ہنسلہ افضائی ہوگی اور آپ کی عزت کے اندر اضافہ ہوگا جو لوگ پچھلے کئی مہینوں سے آپ کو ڈیگریٹ کرنا چاہ رہے تھے یا کسی نہ کسی معاملے کے اندر آپ کو پریشان کرنا چاہ رہے تھے تو اس ویک کے اندر آپ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے اور ان معاملات کا بھرپور جواب دے سکیں گے آپ کے سامنے کئی مہینوں سے ایک دیوار کھڑی ہوئی تھی کوئی معاملات آپ کے اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے معاملے کے لیے آپ بہت زیادہ جستجو کر رہے تھے اور وہ معاملہ نہیں ہو پا رہا تھا تو یہ ایک ویک بہت زیادہ آئیڈیل ہے نئے چاند کی وجہ سے سولہ نومبر دو ہزار بیس کو جب نیا چاند نکلنا ہے تو آپ کے بہت سے معاملات آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ویک آپ کی ذاتی مصروفیات کے حوالے سے بہت زیادہ اہم قسم کا ویک ہے اس ویک کے اندر آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے کاموں کو نبٹا لیں اور ویسے بھی جب نیا چاند نکلا تھا وہ آپ کے فسٹ ہاؤس میں پہلے نکلا تھا اور اس نیچاند کے دوبارہ نکلنے سے جو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں نکلنا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ جو آپ کے ذاتی کام ہے جتنے بھی ذاتی کام ہیں وہ آپ نبٹا لیں اور جتنا بھی بینیفر لینا چاہیں وہ آپ لے لیں بعد وینس نے اکیس نومبر دو ہزار بیس کو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں چلا جانا ہے جب یہ سیکنڈ ہاؤس میں جائے گا اس کو کجم مالی طور پر اگر آپ کے کئی مہینوں یا کئی سالوں سے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں بھی آپ کے مالی طور پر حالاتوں میں کوئی فرق نہیں پاڑا یا آپ کے جو مالی اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور آپ کی انکم بہت زیادہ کم ہے اور آپ کے مالی جو معاملات ہیں پھر بھی بہتر نہیں ہو پارے تو آپ کو ضرور اپنا پیدایشی ذائشہ بنوانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے مالی حالات کیوں نہیں بہتر ہو پارے چلتے ہو رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ کیوں بہتر نہیں ہو پارے اس کے بعد جو بھی ریمیڈیز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بھی حالات بہت زیادہ مالی طور پر بہتر ہو سکتے ہیں اگر جن لوگوں نے اپنا پیدایشی سکیچ بنوانا ہے یہ میرا سیل نمبر لکھا ہوا ہے آپ اس پر کال کر کے اپنا پیدایشی سکیچ بنوا سکتے ہیں اور اپنے مالی حالاتوں کو مزید بہتر کر سکتے ہیں امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور خاص طور پر اپنی خصوصی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ